خوف کے بت ٹوٹ کے طاقتور ہار گئے عوام کی جیت ہو گئی فوج اور عوام ایک مرتبہ پھر سے آمنے سامنے اس طرح بعد میں فوج تائنات کرنے کے بعد عمران حان کا خندان پورا جیل میں چلا گیا تحریک انصاف کا اگلا پڑاو کہاں ہوگا نامعلوم افراد کی کاروائیاں جاری آج کی گوروکتندہ میں اس پر بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گوروکتندہ اپرار کوریشی آپ سے مہاتب ہوں پچھلے کئی گینٹوں سے جو اسلامباد دی چوک پشاور سے پنڈی سی اور باقی جگوں سے عوام نے پہنچ کے اتجاز کرنا تھا اور اس مقصد کے لیے عوام سڑکوں کے اوپر نکلے تھے خندکیں کھو دی گئیں آنسو گیس کا استعمال کیا گیا ایک نوجوان کو سیدھی سر میں گولی مار دی گئی علی امیر گنڈاپور نے سینے کے بٹن کھول دیے کہا میں حاضر ہوں جس کو گولی مار نہیں ہے مجھے مار دیجئے پھر آپ دیکھئے کہ پچھلے تقریبا پورا دن ہو چکا کس طرح سے جو چیزیں ہیں چل رہی ہیں اور اس سارے عمل کے دوران بچوں کو بڑوں کو عمران حان کی بہنوں کو دگر خواتین کو کسی کو نہیں چھوڑا گیا جس کو گرفتار نہیں کیا اور جس کے ساتھ بہود کی نہیں کی گئی ڈی چوک کے اندر جو ہے وہ عوام جمع ہیں اب یہاں پہ طاقتور ہارے ہیں فوج تائنات کی ہے عوام کی فیل وقت جیت ہوئی تو ڈی چوک میں تحریک انصاف کے لوگوں کا راج ہے لیکن یہ بڑی مشکل صورتحال ہے جس صورتحال سے پی ٹی آئی بالخصوص دو چار ہے اور اب ان کے لیے دو اینڈ آئی کی پوزیشن تھی چونکہ اگر آئینی ترمیم ہو جاتی یا ہو گئی تو ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کے ڈیتھ ورنٹ کی اوپر دسخط تھے پھانسی گارڈ کی تیاری تھی ان کو مزید کے انصاف جیل میں رہنا تھا اور رہنا پڑ سکتا ہے اگر آئینی ترمیم ہو گئی مگر چوٹی خبریں پھلائے گئیں کہ قاضی فائز عصہ جو ہیں وہ حکومت سے رابطے میں ہیں نون لیگ سے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اکشنشن نہ ہی ملے تو اچھا ہے تو وہ گھر چلے جائیں اگر یہ تاریخ انصاف اتجاج نہ کرے تو اس سے سیدھا سیدھا جو حکومت ہے وہ آئینی ترمیم کر لے گی ان کے تمام ارادے اور نیتیں کمیاب ہو جاتی ہیں یا ہو جائیں گی جس وجہ سے یہ اتجاج کرنا ضروری تھا بارپور رکافٹوں کے باوجود بڑی تداد میں تاریخ انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ڈی چوک پہنچ چکے ہیں اور پنجابیوں نے بھی حمد کا مظاہرہ کیا ہے اور بالخصوص پینڈی اور اسلامباد کے لوگوں نے اور شام سے بڑی تداد میں اب تک مظاہرین پہنچے ہوئے ہیں ڈی چوک میں غزہ کا منظر پیش ہو رہا ہے اور ہر طرف سے شیلنگ برسائی جا رہی ہے اور ڈی چوک جو ہے وہ آٹھ سو چار نمبر کی وہ کیا کہتے ہیں کہ کانونی بن گیا لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے مقدمات درج ہو رہے ہیں مگر عوام ڈرنے سے انکاری ہیں خوف نام کی چیز کہیں دور پیچھے رہ گئی ہے اکپ میں شیلنگ سے آگ برسائی جا رہی ہے اور لوگ باجمات نماز ادا کر رہے ہیں اگر آپ یہ مناظر دیکھیں یہ مناظر جو ہیں وہ تاریخ کے ان سنہر روف میں اور اوراک کے اندر درج ہوں گے جس کو آنے والی نسلیں پڑھیں گے اور آج پاکستان میں پہلی مرتبہ کسی سیاسی جماعت کے تجاج پر ہیلی کیپٹر سے شیل برسائے گئے ہیں اور وزیر داخلہ فضائی عدود کا معنیہ کرتے ہوئے وہاں اوپر سے چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہے لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فضاء سے بھی آنسو گیس جو ہے وہ شیل جو ہیں وہ برسائی کی اور فیصل وارڈا جو ہیں ترجمان اسٹیبلشمنٹ کے وہ اس وقت چیخیں مار رہے ہیں اور حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ ان کو کیوں روک رہے ہیں یہ پچیس لاکھ لوگ لے آتے ان کو آنے دیتے یہ کچھ بھی نہ کر سکتے آپ کنٹینرز لگا کے اس کو سی پورٹ بنا کے پی ٹی آئی کو جو ہے اس کی انتشاری محیم آپ چلا رہے ہیں اس کو بڑاوہ دے رہے ہیں اور انہیں آپ کمیاب کر رہے ہیں اور یہ حکمت عملی جو ہے وہ وفاقی حکومت کی ناکام ہے اور سبائی حکومت کی اگر فیصل وارڈا ایسے کہتے ہیں تو وہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکمت عملی حکومت کی نہیں اسٹیبلشمنٹ کی ان کی ذاتی جو پالیسی تھی یہ ان کی ناکامی ہے اور انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے لیکن غلطی کا توق حکومت کی اوپر ڈالیں گے آئی ایم ایف سے پیسے مل جائیں ایکانومی ٹھیک ہو جائے تیل سستہ ہو جائے تو وہ کریڈٹ یہ خود لے لیتے ہیں مصوب تو بائی جان یہ ابھی آپ لوگوں نے چیخیں مارنی شروع کی ہیں تو یہ آپ لوگوں کی چیخیں جو ہیں وہ ابھی بڑے دور تلق جانی ہیں دیکھتے جائیے ہوتا ہے کیا عمران حان کا خندان سمیت جو ہے وہ پورے خود بھی جیل میں ہیں اور بینے بھی جیل میں چلی گئی ہیں تو عمران حان کی دھونو بین علیمہ اور عزمہ حان کو گرفتار کر لیا گیا ہے آج یہ ثابت ہوا کہ عمران حان نے فستائیت کے خلاف اس جنگ میں آپ نے پورے خندان یعنی بیوی اور بینوں کی گرفتاری کے بعد بھی ہار نہیں مانی اور آپ ان کے بچے جو ہیں وہ تو لندن میں ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں آپ ان کو بھی اٹھائیے اور جیل کے اندر تن دیجئے اب عام پاکستانی کے لیے وقت ہے کہ وہ اس نظام کے خلاف کسی حد تک عمران حان کا ساتھ دیں ورنہ اگر ساتھ نہ دیا تو پھر یہ پانی سر کے اوپر سے گزر جائے گا چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گی نامعلوم افراد کی انٹری ہوئی ہے جیسے نو میئی کے واقعات کے اندر ہوئی تھی نو میئی کے دن ہوئی تھی انہوں نے سلوار کے میز پہن رکھی ہے جوگر پہن رکھیں آنسو گیس نہ بھی ہو تو چیرے کے اوپر یہ ماسک لگایا کرتے ہیں آپ ان کو پہچان لیجئے یہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا اتجاج سیول کپڑوں میں ملبوس نامعلوم افراد کی ڈی جوگ پر انٹری کے مناظر دکھائیں گے وہ وہاں پہ آئیں گے وہ کسی کو گولی ماریں گے وہ افغانستان کا جنڈا لہر آ سکتے ہیں ان کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹ دیکھئے وہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے جنڈے اور ٹوپیاں پہن کے لڑکیوں کو چھیڑ سکتے ہیں وہاں اندر گس کے بعض لوگوں کے ساتھ بتمیزی اور بادحلاقی کر سکتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جب انہوں نے کسی کو کمیاب کرنا ہو تو پی ٹی آئی کے جنڈے ٹوپیاں مفلر لے کے جلسے میں چلے جاتے ہیں جب تباہی کرنی ہو تو اسی جلسے کے اندر گس کے ان کو مار بھی سکتے ہیں جس کے حمایتی ہوتے ہیں وہاں ٹوپیاں اور جنڈے لے کے چلے جاتے ہیں جس کے دشمن ہوتے ہیں پھر بھی جاتے ہیں لیکن وہاں پہ یہ تباہی کرتے ہیں تو میں گزشتہ روز کے اپیسوڈ میں آپ کو بیان کر چکا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جب کسی کی مدد کرنے پہ آئے تو ٹوپی اور جنڈا اور اس کے کپڑے بھی پان لیتی ہے جب محالفت کرنے پہ آ جائے تو اسی بندوق سے اسی شخص کو گولی بھی مارتے ہیں تو تحریک انصاف کل منارے پاکستان میں میدان سجانے کو بھی تیار ہے اور پنڈی کے اندر یہ حشر ہے تو کل دوپیر دو بجے منارے پاکستان پر آئین کی فاظت اور مرانہان کی رہائی کے لیے اعتجاج ریکارڈ کرویا جائے گا اور پنجاب کے عوام بالخصوص لہور کے عوام اس میں شرکت کریں عمر یوب نے یہ التجا کی ہے اب یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں میرے ذہن میں ایک کوششن ہے وہ سوال یہ ہے کہ مجھے آج بھی نہیں لگتا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جو اکشنشن ملے گی اس سے اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوگا چونکہ قاضی فائز عیسیٰ اسٹیبلشمنٹ کے کم اور میاں صاحب کے زیادہ حاصبندے ہیں لگتا یہ ہے کہ ان سے آئینی ترمیم کروا کے ساری چیزیں غلط کروا کے سارے کام کر کے بھی انہیں کچھ نہیں ملنا اور اسی ہی انہی کے ہاتھوں سے بنایا ہوگے قانون کی زد میں یہ سارے لوگ موجودہ حکومت پیپلز پارٹیوں نو لگ آ جائیں گے ایک پیشنگو یہ بھی کی جاری ہے اگر پی ٹی آئی والے اپنی مدد آپ پندی ڈی چوک تک پہنچے ہیں تو بڑی بات ہے ہاں پسے پردہ ان کو بھی اگر کوئی حمایت حاصل ہے کوئی سپورٹ دی جاری ہے کوئی چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں تو اس بات سے بھی جو ہے وہ نظریں نہیں چرائی جا سکتی ایسا عمل بھی ہو سکتا ہے چونکہ اکیلے پی ٹی آئی کے بس کی بھی بات نہیں ہے جہاں جماعت اسلامی ان کے ساتھ پریس کنفرنس تو کرتی ہے لیکن عملی کام کے اندر ان کے ساتھ نہیں دیتے جو مولانا فضل الرمان صاحب ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملتے ہیں حلوہ بھی کھاتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب اعتجاج کی بات آتی ہے تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر اعتجاج کرنا جائز ہی نہیں ہے میمان آئے ہیں باقی چیزیں ہیں تو پی ٹی آئی والے آپ اگر یہ اعتجاج نہ کرتے تو اس کے سوائے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ یہ اگر آئینی ترمیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ساری ایکشنٹسن سارا کچھ ہو جاتا تو پی ٹی آئی کو مزید کئی سال لگتے عمران خان کو جیل سے باہر لانے کے لیے اور اس کھلوار کو پھر درست کرنے کے لیے تو بہتر ہے کہ صدیوں کی سالوں کی سزا کٹنے کے لیے چند دنوں گینٹوں اور ہفتوں کی سزا کٹ لیں تاکہ آپ کئی سالوں کے عذاب سے بچ سکیں تو وہی کیا پاکستان تاریخ انصاف کے لوگوں نے باہر نکلے ہیں فوج کا اور ان کا آمنہ سامنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ بات کس طرف جاتی ہے کیا ہوتا ہے تاہم اکومت بھی لڑکھڑا گئی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی لڑکھڑا چکی ہے اور انہیں اتنی امید نہیں تھی کہ یہ علی امین گنڈاپور اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ یہاں تک پہنچائیں گے آگے اللہ کرے جو وکلا ہیں وہ کھڑے ہو جائیں عوام مزید چارج ہو جائیں اعتجاج کریں پورا مل اعتجاج کریں تو آپ کی یہ محنتیں اور کافشیں جو ہیں وہ ایک نیک دن ضرور رنگ لائیں گے اپنا خیال رکھئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا جلد آپ سے پھر ملیں گے